ہمارا دیش جب انگریزوں کے قبضے میں تھا تو سارا ہندوستان آزادی کے لئے لڑ رہا تھا ایسے ہی وہاں یعنی افغانستان میں بھی امریکہ نے قبضہ کر رکھا تھا اس سے پہلے روس تھا جگہ جگہ ان کا قبضہ تھا تو وہ بھی آجاد رہنا چاہتے ہیں تو یہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے اس میں ہم کیا دکھل لیں گے نمستے منا نام صدحانت ہے اور یہ جو کوٹ میں نے پڑھا ہے یہ اترپدیش کے سنبھل سے سماجوادی پارٹی کے سانسد شفیق الرحمان برکھ نے کہا ہے دنیا افغانستان پر تالیبان کے قبضے سے پریشان ہے وہیں برکھ نے اس پورے بیواد کو بھارت کی آزادی سے جوڑ دیا ہے تالیبان کی تلنا بھارت کے سوادینطہ سینانیوں سے کڑا لی برکھ یہی نہیں رکے انہوں نے آگے کہا کہ وہ اپنی آزادی چاہ رہے ہیں تالیبان کے ذریعے تالیبان ایک طاقت ہے جس نے امریکہ کے پاؤں نہیں جملے دیئے روس کے نہیں جملے دیئے وہ اپنے دیش کو خوش چلانا چاہتے ہیں اپنے طور پر چلانا چاہتے ہیں برکھ کا یہ بیان نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ غیر ذمہ دارانہ بھی ہے مرخ تاپونڈ بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ خوش انداز لگا لیں افغانستان میں لوگ ہوای جہاں سے لٹک کر اپنی جان کی قیمت پر بھی دیش چھوڑنے کو آمادہ ہیں ایسے میں تالیبان کے ستتگان کو کیسے دیکھا جائے آل انڈیا پرسلی پرسنل لاؤ بورٹ کے صدد سجاد نومانی نے برکھ کے اس بیان کا سمرتھن کر کے معاملے کو اور بڑھا دیا ہے نومانی نے تیو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ برکھ کو اس بیان کے لیے سیلیوٹ کرتے ہیں حالانکہ بڑے اسطر پر برکھ کو آلوچنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے بیان پر رانیتی بھی گرمہ گئی ہے اور اف آئی آر بھی ہو گئی ہے سب جانیں گے لیکن پہلے برکھ کے بارے میں جان لیجے کہ کون ہے شفیق الرحمان برکھ سماجدی پارٹی کے شروعاتی دنوں سے شفیق الرحمان برکھ پارٹی کے ساتھ ہیں یو پی کے پرانی نیتہ ہیں تین بار مراد آباد سے سانسد رہے 96, 98 اور 2004 میں لیکن 2009 کے لوگ صبح چناؤں میں پہلے ہی برکھ نے پارٹی چھوڑ دی اور بسپا میں پہنچ گئے پارٹی بھی بدلی اور سیٹ بھی اس بار مراد آباد کی بجائے سمبھل سے چناؤں ڈڑا اور یہاں سے جیتے بھی حالانکہ جیت کے بعد بھی بسپا میں بہت زیادہ سمیں تک ٹکے نہیں 24 کے عام چناؤں سے پہلے گھر واپسی کر لی سپا میں آگئے سمبھل سے ہی ٹکٹ ملا لیکن موڈی لہر کے بیش برکھ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا 2017 میں اترددش بیدان سبھا چناؤں میں برکھ نے ایک بار پھر سپا چھوڑ دی وہ اپنے پوتے جیاؤر رحمان برکھ کے لیے سمبھل کی بیدان سبھا سیٹ سے سپا کا ٹکٹ چاہ رہے تھے نہیں ملا تھا ٹکٹ ملا کیسے اقبال محمود کو سپا کے نتا اقبال جنہیں برک 2014 کی اپنی ہار کے لیے ذمہ دار مانتے تھے ناراض ہو کر برکھ نے سماجوادی پارٹی چھوڑ دی پوتے کے ساتھ اے آئی ایم آئی ایم جوائن کر سپا سے رکھ ستی کے سمائے برکھ نے ملائم سنگھ یادو کے لیے کہا تھا کہ 2014 میں مجھے سپا کے ہی ستھانی ودایق اقبال محمود کی وجہ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا میں نے ملائم جی سے کہا تھا کہ اقبال کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا اب میں ملائم سنگھ یادو کو مراد آباد اور آس پاس اکشتروں میں اپنی طاقت دکھاتا ہوں میں اے آئی ایم آئی ایم کے لیے پرچار کروں گا سپا سرفکار کے کالے کارنامے اجاگر کروں گا حالانکہ بھلا نہ تو سپا کا ہوا نہ اے آئی ایم آئی ایم کا روزہ سترہ کے ویدھان سوہ چناؤں میں بھاچپا کو جیت ملی چناؤں کے بعد جی ایسا کی اکثر ہوتا ہے گلے شک میں مٹ گئے برک کی ایک بار پھر سے سمائد وادی پارٹی میں واپسی ہوگی دوہر انیس کے لوگ سباہ چناؤں میں انہیں ایم بار پھر سے سپا کا ٹکٹ ملا سمبھل سے ہی اس بار برک جیت گئے پانچ بھی بار سانسد بنی سمبھل سے دوسری بار یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب برک نے کوئی ویوادت بیان دیا ہو اس سے پھلے جو ان دوہر انیس میں برک نے یہ کہہ کر ویواد چھڑ دیا تھا کہ بندے ماترم کہنا اسلام کے خلاف ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں بھارت کے سمبھلہان کا پالن کروں گا لیکن جہاں تک بندے ماترم کا سوال ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے اور میں اس کا پالن نہیں کروں گا اس سے پہلے دوہر تیرہ میں بھی بندے ماترم کو لے کر برک ویوادوں میں آ گئے تھے جب بندے ماترم کے گان سے کے وقت وہ لوگ سبھا سے باہر چلے گئے تھے اب تالیوان کی تلنا بھارت کے سوادھ انتہ سنانیوں سے کرنے کے بعد برک کی جنرم کا لوچنا ہو رہی ہے اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو اس لگتی اور اب پاکستان کی پردان منتری عمران خان میں کوئی انتر نہیں ہے بجے پی کے پردیش شہدک ستانتر دیو سنگھ نے ٹویٹ کیا ہے کہ یو پی میں جو لوگ آتنگوادیوں کسی اپچنتک بنے پھر رہے ہیں انہیں یاد رکھنے چاہے کہ ان کے پردان منتری و مکھی منتری کون ہے بجے پی نے بھی ٹویٹ کیا کہ بھارت کے سو دیتا سنگرام سنانیوں کی تلنا تالیبانی آتنگیاں سے کر کے سپاہ سانسد شفیق الرحمان برک نے دیش کے لیے اپنا سروس بڑی دان کرنے والوں کا اپمان کیا ہے یہ ان کی مہا سکتہ درشاتہ ہے اس اپمان جرک ٹپڑی کے لیے سپاہ سانسد کو ساروڑی گروپ سے معافی مانگنی چاہیے یو پی بجے پی نے اپنے ٹویٹس میں برک کو تالیبان سمرتک بھی لکھ دیا ہے اب اس بیج اٹھار تاریخ کو برک کے خلاف راجدروح آدھی کی دھاراؤں میں کیس درج ہو گیا سمبھل صدر کوتوالی میں آئی پی سی کی دھارہ ایک سو تیرپن نے ایک سو چوبی سے دو سو پنچانبے ان کے خلاف کیس لکھا گیا ہے ایک سو تیرپن ایکیا ہے اگر کوئی وقتی موقع کیا لکھے دروپ سے کچھ ایسا بیان دے جس سے سامبردائی کی تناؤں فیل سکتا ہے تو اس پر یہ دھارہ لگتی ہے ایک سو چوبیز ایکیا ہے راجدروح دیش کی ایک تا اکھنڈتا اور اکھنڈتا کو لقصان پہنچانے والی گتیویدی کرنے پر ایک سو دو سو پنچانبے بھاوناؤں کو مانتاؤں کو آہد کرنے پر تمام آلوچناؤں اور ایف آئی آر کے بعد برک نے صفائی دی کہا کہ ان کے بیان کے غلط مانی نگالے گئے ساتھ ہی کہا کہ وہ بھارت کے ناغرک ہیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے برک نے یہ بھی کہا کہ وہ اس پورے مسئلے پر بھارت سرکار کے رخ کے ساتھ ایک خبر تھی خبر کے لئے جو ریسرچ تھی وہ ہمارے ساتھی ابھی شیخ نے کی تھی میں صدحان تھوں کیمریک کی پیچھے سچن ہے ایلنٹ آؤ دیکھ رہے تھے آپ شکریہ